ایر کا نام آئے نہ میرا ہے نہ علیم خان کا کسی کا نام پینما میں نہیں جس کا آپ نے چیک کرنا ہے نا پینما میں نام آیا آپ اپنے موبائل پہ جائیں گوگل کریں آئی سی آئی جے اور جس کا بھی نام ہے چیک کرلیں آپ کو مریم شریف کا آ جائے گا آپ کو حسن شریف کا آ جائے گا آپ کو حسین شریف کا آ جائے گا لیکن آپ کو نہ عمران خان کا آئے گا نہ علیم خان کا آئے گا نہ جاگیر ترین کا آئے گا جی میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں اگر کوئی پرائیم منسٹر ہوتا جس کے اندر جس کو کوئی ملکی فکر ہوتی بجائے اپنی لوٹی ہوئی دولت جو ساری باہر رکھی ہوئی ہے اس کی ہوتی جدر وزیر سارے اجامہ لے کے جن کا کئی بار نہ ہوتا اکامہ ساری اکامہ لے کے ان کا نہ ہوتا تو وہ کیا کہتے ہیں وہ امریکہ کو بتاتے کہ جناب آپ فیل ہو گئے ہیں افغانستان میں ہمارا قصور نہیں ہے آپ فیل ہوئے ہوئے ہیں آپ اپنی قوم کو بچانے آپ اپنی قوم کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں یہاں کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے ادھر ہندوستان نرندر موڈی کوئی جگہ نہیں ہے جو وہ چھوڑتا نہیں ہے جدر وہ یہ نہیں کہتا کہ جناب پاکستان دہشتگرد ہے پاکستان کی طرف سے سارا کشمیر یعنی کشمیری کشمیریوں کی سٹرگل نہیں ہے سارا کشمیر کا عوام کھڑا ہو گیا ہے ان کے ظلم کے خلاف اور وہ کہتا ہے پاکستان ذمہ دار ہے تو دیکھیں جب آپ کے ہمارے ملک میں انشاءاللہ جب ہمارے پاس ایک لیڈر ہو جس کو فکر ہو اپنی قوم کی بجائے اپنی پیسے بچانے کی تو وہ کھڑا ہو کے بات کرے گا یہ جی ہمارا نیا مطالبہ نہیں ہے ہم بڑی دیکھیں نا ساری قوم توقع ہے ساری میں میری آر سننے میری پھر سے آر سننے دیکھیں میں ایک پبلک فگر ہوں میں جدر جاتا ہوں بلکہ میں جاتا ہی اب کم جگہ پہ ہوں کیونکہ ساری قوم آ جاتی ہے جی کیا ہو رہا ہے اب میں ان کو کیا بتاؤں کیا ہو رہا ہے کیونکہ ہم سارے اب انتظار کر رہے ہیں تو میں نے تو ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے پتہ جیجز کے پر بہت پریشر ہوگا اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا ان کے اوپر پریشر نواز شریف مافیا نے ڈالا ہوگا مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر وہ میری طرح کے آدمی کو دس عرب سے شروع کروانے لگے ہیں آفر پتہ نہیں ہے اوپر کتنی دینی تھی انہوں نے اور جو مجھے منوانے کے لیے اس کو دو عرب دے رہے تھے تو سوچیں کہ کتنا پریشر جیجز کے اوپر ہوگا تو ہم صرف ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ساری قوم سٹینڈ سٹل پہ ہے اور اگر جو بھی اگر وہ ہو سکے تو زیرا جلدی فیصلہ آ جائے خان صاحب مجھے گا کہ یہ جو غزراء جن کے عقامیں نکلے ہیں مختلف مبالک میں ان کو چیلنج بھی کریں آپ ایکشن دمیشن میں یا سبیل کورٹ میں نوبر ٹی کے ایک جائزتہ میں کہا ہے کہ خان صاحب آپ کا ایک لاپ دولر یا اپنی ٹیل میں بیسے گا جی اچھا اس سے چھوڑیں میں دیکھیں ہم ہم اس کو پر بلکل ہم اس کو اچھا میری مانی ٹریل تو خیر اب کوئی بھی اس میں تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں دے دیئے بلکہ ابھی کئی چیزیں تو آئیں جس طرح پرائز مانی اور جو ہم جیتے تھے وہ الادہ وہ تو آئے نہیں سارا کچھ دے دیئے اب رہ گی بات ایکامہ کی تو ایکامہ کا ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں انشاءاللہ اسمان ڈار پہلے تو خواجہ آصف اس کے اوپر جا رہے ہیں اور ڈاکٹر فرداؤس آوان بھی انشاءاللہ تیاری کر رہی ہیں خواجہ آصف کی جو سارا کٹا چٹا جانتی ہیں کہ وہ ریکس ٹو رچل سٹوری کہ پہلے کیا تھے اور اب کیا ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ساروں کے اندر ایسا جادو ہوا ہے کہ صرف شریف خاندانی نہیں ریکس ٹو رچل سے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں ان کے اردگر جو وظہیر بھی ہیں ان کی بھی ذرا پیچھے دیکھیں کہ پہلے کیا تھے اور اب کیا بن گئے ہیں تو وہ ہم کرنے لگے ہیں آخری قویشن آخری قویشن آخری قویشن کوئی تباست طرح صرف یہ ہے کہ جب بھی وہ کہتے ہیں آپ صادق اور امین ہیں اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے جب مثلا نواز شریف سے کیوں ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ڈسکوالیفائی کرو صادق اور امین کیونکہ اس کے پیچھے اربو روپی کی کرپشن ہے اس کے پیچھے کرمینالیٹی ہے تو جب آپ جھوٹ بول رہے ہیں اربو روپی کے آپ کے باہر فلیٹ پڑے ہیں اور ان کا بتا نہیں رہے تو اس کے اوپر اپلائی کرتا ہے وہ پہلے تو یہ میرے اوپر اپلائی نہیں کرتا کیونکہ میرے اوپر تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے میں تو کوئی جھوٹی نہیں بول رہا اور کوئی کرمینل کوئی بھی چیز الیگل میرے اوپر تو ہے ہی نہیں 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 بلکل نہیں خرشید شاہ اور پیپلز پارٹی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ان کو بڑا اچھا ہے کہ وہ فرینڈلی آپوزیشن ختم ہو کے اب اصل آپوزیشن کی طرف آ رہے ہیں ہمارے پیچھے پیچھے شکر آ رہے ہیں ایک وقت پہ وہ کہتے تھے سولو فلائٹ ہے ایک وقت پہ کہتے تھے بڑی غلطی کی سپریم کورٹ جا کے اور تو چلیں اچھا ہے کوئی بھی وہ کوئی بھی جب بھی سیدھے راستے پہ آدھا تو اس کی ہمیں حمایت کرنی چاہیے